اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک فورم کے ساتھ میں ہوں آسمہ خان اور میرے ساتھ ایزا کو ہوسٹ موجود ہوتے ہیں جابر شاہ صاحب اسلام علیکم صاحب والیم السلام آسمہ خان کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں دیکھیں ابھی بھی دوپ نکلا ہوا ہے بہت سخت گرمی ہے اور بجلی کلو چڑھے میں بھی اضافہ ہوا ہے سرگیوں میں ہم گیس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور گرمیوں میں پھر بجلی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور آج کل گرمی کا زور کچھ زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ کوٹھا بھی دیکھ رہا ہوتے ہیں باقی ہمارے جو آزلہ ہیں باقی سوبے اچھا یہ دیکھا دیکھیں ہو رہا ہے دیکھا دیکھیں ہاں پھر اور وہی جو درخت ہم نہیں لگا رہے ہیں بلکل اس کی وجہ سے بھی اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم آج کل جو میوہ کہا رہے ہیں اور جو چیزیں کہا رہے ہوتے ہیں اس کا جو بیج ہوتا ہے اس کو بیج زائع نہیں کرنا چاہی دزبین میں نہیں پہنکنا چاہیے بلکہ اس کو بھی کسی نہ کسی جگہ پہ کم سے کم اگر آپ کے پاس اگر اپنی زمین نہیں ہے تو میرے شاہل میں کسی روڈ پہ گزرتے ہوئے کسی جگہ پہ وہ لگوا لیں ہمیں بے چاہیے کہ ہم بھی ایسے کریں ضروری نہیں کہ یہ گورنمنٹ کوئی ہم کہیں کہ شجرکاری مہم جب شروع ہو تو اس وقت ایسے کیا جائے تو عظم خان آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے اس میں آج ہم تعلیم کی اوپر بات کریں گے تو سب سے پہلے عبدالسمر خان اچھک زیادہ دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کے وہ کیا کہتا ہے کے لحاظ سے ملکہ سب سے بڑا صبح بلکستان اگر ایک جانب زندگی کی مختلف پونیادی ضروریات سے میروم ہیں تو دوسری جانب تعلیمی میدان میں بھی ملکے دگر سبوں سے پیچھے ہیں اس وقت بھی بلکستان کے ہر دوسری سکول میں استاد کی کمی ہیں بہت سارے سکول ایک استاد اور ایک کمرے پر مشتمل ہیں یہی نہیں بلکہ اسے بہت سارے سکول ہیں جس میں واشروم پانی بجلی ہاتھا کے ڈیسک آورٹارٹ بھی محصر نہیں ہیں بلکستان کی حکومت نے تو یہ کمال کر دیا کہ تین سو سے زائد گوسم لازمین کو پارخ کر دیا لیکن آج بھی سکولوں کی تکتیر نہیں بدلی اور مختلف سکول سر فیلڈنگ تک مدود ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر سالانہ بجٹ میں تعلیم کے لیے عربوں روپے مختص کیے جاتے ہیں لیکن یہ پیسے کا ہاں خرچ ہوتے ہیں کہ بلکستان میں ابھی تعلیمی ادارے بدالی کا شکار ہیں بلکستان میں تعلیمی پس مندگی کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے لیکن اساتذہ اپنے اقوک مانگنے کے لیے بھی سرکوم پر نکلے ہیں اس وقت قویٹہ سمت صبح کے مختلف آزلہ میں پریس کلبوں کے سامنے بلکستان ایڈوکیشنل ایمپلائز ایکشن کمیٹی کے علامت بوکار تعلیم کے امکاس سلسلہ جاری ہیں جو انہوں نے حکومت بلکستان کو پندرہ اندکات پر مجتمع اپنا چارٹر اپ ڈیمانٹ پیش کیا ہے لیکن حکومت کے جانب سے تحال کوئی مطالبہ منظور نہیں ہوا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سامت شبنم کیوٹو نیوز قویٹہ جی آسمہ آپ نے دیکھ لیا سامت شبنم کا یہ ریپورٹ آپ نے دیکھ لیا ملائزہ کیا یقیناً اگر ہم دیکھیں اس وقت کوئٹہ سمیت جو کتار اور خلافہ یہاں پر وزیر آلہ بلوچستان کورنر بلوچستان آئی جی ایپ سی بلوچستان اور کور کمانڈر صاحب یہ سارے یہاں پر آلہ حکام یہاں پر موجود ہے لیکن پر بھی البدبخت یہ ہے کہ چراختالی اندیری والی بات ہے کورٹہ شہر میں اکثر ایس اسکول ابھی بھی موجود ہے خسند خواتین کی یہاں پر قبائلی معاشرہ ہے اور قبائلی معاشرے میں خواتین کو جو حزت حاصل ہے یہاں پر جو ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کے مطابق جو ہے ہمارے یہاں کی زنانہ جو اسکول ہے وہ اس طرح نہیں ہے لٹریسی ریڈ جو ہے بلوچستان کا بہت ہی کم ہے اور ناظرین اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو موزز مہمانہ نگرامی بھی موجود ہیں ہمارے پاس موجود ہیں منورہ منیر صاحبہ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی اور ان کے سیاسی وابستگی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہماری دوسری مہمان جو ہیں وہ شہناز ملک صاحبہ ہیں سوشل ورکر ہیں اسلام علیکم ہم آپ کا اپنے مرورانہ پر شام دیت کہتے ہیں تو میں کی طرف آتے ہیں کیونکہ اہمین ہے مرشاللہ ہم یہاں پارے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے بلوچستان میں خسون کوٹر شہر پہ انہوں نے خود بھی تعلیم ہی سے اسی سکولوں میں سے اور انہیں گلز کالیجز سے انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے اور آج مرشاللہ بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں پر وفاق میں بیٹھ کے تو میڈم کیا دیکھ رہی ہیں ہماری بدبختیاں جو ہے عرصے درہ سے ہی چل رہی ہیں اور خسون خواتین کو اگر دیکھا جائے تو ہم یہاں پہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں سینہ تام کہ ہم کبائلی لوگ ہیں ہم بلوچ ہے تو ہم پشتون ہیں تو ہمارے اپنی روایات ہیں چادر کی اپنی تقدس اس کا خیال رکھتے ہیں تو پھر بھی یہاں پہ اتنی بدبختیاں اور وہ بھی خصوصا خواتین کی سکولوں کو نظرانداز کر کے رکھا ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہشکریہ کہ آپ نے بلایا اس اہم ایشو پہ میں میں بزات خود جب میں اہمین بن گئی تو میں نے سوچا کہ چلے ہم اللہ نے ایک موقع دیا ہے ہم نکلتے ہیں فیمیلز کے عوالے سے بلوچستان کے اسکولوں کا وزٹ کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ہم دو ہزار ساتھ سے ایزے سوشل ورکر ہم لوگ کام کر رہے تھے بلوچستان کی مختلف ڈسٹکوں میں گئے ہیں ہم بلدیاتی سیٹ اپ کے اس سے رہے لیکن ہم نے چیزوں کو اسی دیپلی نہیں دیکھا جتنا کہ ہم ایزے میں نے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپ یقین کر لیں کہ میں کوئٹا کے ہی اسکولوں میں گئی آپ کے یہ جو کیپٹل ہے کوئٹا کا یہاں کے اسکولوں میں گیا تو مجھے بلکل ایک ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی ایسے دیات میں آئے ہوں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جو آپ کے شہر کے بیچ میں جو اسکول ہے فیمیلز کا اس میں انٹری آپ نہیں کر سکو گے اس لیے کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے اگر آپ پہنشنیوز کرتے ہو تو ویڈاوٹ پانی آپ اس گرانڈ ریالیٹی کو اگر دیکھتے تو میرے خیال میں آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ میں دس سال پیچھے ہوں ایک طرف اگر ہم دیکھیں ہم لوگ جو ہے بچیوں کو چھوڑتے ہیں میری بات کمپلیٹ نہیں ہم اگر ہم بات کرتے ہیں بچیوں کی تعلق ایک اول تو ہم کبائلی معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے بچیوں کو پرمیشن نہیں ہیتے اسکول سے نکلنے کے بہت مشکل سے چھوڑتے ہیں اگر وہ بچیاں اسکول تک پہنچتے ہیں وہ پہنچتے پہنچتے بڑی مشکلوں کو عبور کرتے ہیں جب اسکول میں آتے ہیں وہ ان کو وہ فیسلیٹیز نہیں ہے سارے فیسلیٹیز مسنگ ہیں وہ ایک دن آتے دو دن آتے چونکہ ان کے گرومنگ اس طرح ہوئی ہے کہ وہ اس پردداری ان چیزوں کو دیکھتے تو وہ پھر وہاں آکے وہ ان کے لیے جو بیریئر ہے یہ ہماری مسنگ فیسلیٹیز ان کے لیے ایک بیریئر بن جاتے ہیں وہ اسکول سے رہ جاتے ہیں میں بازات خود میری اپنے بھی ترجیات میں یہ شامل ہے کہ بلوچستان کے جو فیمیلز اسکول ہے اسپیشلی ہم نے فوکس کرنا ہے کوئٹا کو کوئٹا کو فوکس کرنا ہے کوئٹا کو ہم ایک رول موڈل بنا کے پیش کریں گے تو آگے جا کے ہم دوسری ڈسٹکوں کو دیکھ سکیں گے میں بازات خود یہ بارہ میں نے کہا ہے کہ بلوچستان ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان ستر سالوں سے کیوں پیچھے پیچھے نہیں تھا پیچھے ہم نے اپنے خود خود رکھے تھے میں ایز بلوچ جب میں میرا تعلق کلاس سے ہے میں جب اسکول پڑھتی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس دور میں جب ہم پڑھتے تھے آج کی دور سے بہتر تھا کیونکہ نہ اتنی کرپشن تھی نہ اتنی بددیانتی تھی جتنے بھی بجرس آپ کے آتے تھے وہ آپ کے سکولوں کو ہی لگتے تھے فرض کریں اس ٹیم یونیسیف کے چھوٹے موٹے گرانٹس آتے تھے سکولوں کے لیے وہ بھی سکولوں میں لگتے تھے آپ یقین کریں کہ آج آج کل تو انجیو والی بھی ڈرامے کر رہا ہے بڑے بڑے ہوتلوں میں جو سیمینار رکھ کے غریب لوگ وہاں پہ پہ پہنچ نہیں ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی آگاہی مہم ہے میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر ہم خود جب تک اپنے ساتھ سینسیئر نہیں ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے انجیوز پھر بھی میں سمجھتے ہوں کہ انجیوز کے کام پھر بھی توڑا بہت نظر آتے اس لیے کہ اگر وہ اسکول کے نام پہ بہت پیسے لیتے وہاں توڑا لگاتے لیکن وہ توڑا بھی نظر آتے لیکن ہم نے اپنے آپ کو کیوں انجیوز کے امپر ڈپینڈڈ کرنا ہے جبکہ پچھلے دس سالوں سے میں دیکھ رہے ہوں کہ جو سالانہ بجٹ بناتے ہیں میرے خیال میں ترتی سے اباؤ آپ کا بجٹ بڑھ جاتا ہے ہر بجٹ میں ترتی سے تعلیم کی بہتری لیکن اس کے باوجود گراؤن پہ آپ کو کوئی بہتری نظر نہیں آتے ابھی اس ٹیم جو میرا لیڈر ہے عمران خان جس نے یہ الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں بلوچستان میں پورے پاکستان یکسان نظام تعلیم ہیں قولیٹی ایڈوکیشن قولیٹی ایڈوکیشن لاؤں گی قولیٹی ایڈوکیشن اب قولیٹی ایڈوکیشن وہ کس طرح بلوچستان کیلئے لائے کہ یہاں اٹھارویں ترمیم کے بعد ہم باختہار ہو گئے صوبہ خود میں ابھی ریسنٹلی میری پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے کہا کہ بلوچستان میں آپ جو ہمارے جو میڈیکل کالیجز ہے جو ہماری یونیورسٹی ہے ان کی تعداد بڑھائیں ہمیں ہر ڈسٹرک میں دے دیں اس نے کہا نہیں آپ جو انہی کو اسٹینڈر پہ لاؤ ان میں قولیٹی ایڈوکیشن ہو میں میں کہہ رہی ہوں میں اس ٹیم جو ہمارے الائنس میں ہے گورنمنٹ بلوچستان اس کو چھائیے کہ وہ بلوچستان کے لیے اس تعلیم کے لیے ایسے جامع پولیسی بنائے جو آگے جا کے اس پیشلی اپنے میں نے کہا کہ مجھے ٹاسک دے دے میں بلوچستان کے جتنے بھی اسکول سے ہم ان کو بنا سکتے ہیں ہمارے پاس ڈونرز ہے ہمارے پاس اپنے فنڈ ہے لیکن ہمیں وہ موقع نہیں دیا جاتا مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ کچھ کر سکیں گے کیونکہ ہم شہناز صاحبہ کی طرف بھی آتے ہیں ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ٹیلی فون نمبر بتاتی چلوں 081283330 پہ کال کیجئے بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو پہ بات کر رہے ہیں ہم فیمیل لٹریسی ریٹ پہ خواتین کی تعلیمی مسائل پر ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں اور آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں شہناز صاحبہ کی طرف آتے ہیں آپ کیا کہیں گے شہناز ملک صاحبہ آپ کے خیال میں یہ سارے جو تعلیم کی بدحالیاں ہیں کون ذمہ دار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں اپنی رائے بتا سکوں اور لوگوں تک بھی پہنچا سکوں بات یہ ہے کہ ہمارے ہم پہلے تو یہ کہیں کہ پہلے ہم آپ نے آپ کو صحیح کر لیں اس کے بعد ہم کسی اور کو پوائنٹ آؤٹ کریں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تعلیم کا ذکر کرتے ہیں تو بلوچستان کا کسی کا ذہن میں نہیں آتا کیونکہ یہ ہمارا بلوچستان پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دوسرے صبحوں سے پیچھے ہیں کیا یہاں لوگ نہیں رہتے ہیں کیا وہ دماغ نہیں رکھتے سوچ نہیں رکھتے کیا ان کو گورنمنٹ کچھ دیتی نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن اصل میں ہم لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ خواتین کے حوالے سے ہم لوگ اسکول کالیجز چلے جائیں تو وہاں کراچی کے اسکول کالیجز میں اور کوئٹا میں بلوچستان کی بات نہیں کریں میں کوئٹا کی بات کریں شہنان صاحبہ آپ کی بات جاری رکھیں گے ایک کال لے لیتے ہیں اس کے بات مزید بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اسمت اچھگری جسٹک پشین سے بات کرنا جی اسمت صاحب کیا کہنا چاہیں گے خواتین کے تعلیم کے لحاظ سے یا اوورال تعلیمی اعتبار سے کیا کہیں گے اچھا کیٹو نیوز کا رفتہ میں معلوم کا بہت شکریہ جو مجھے بولنے کا موقع دیا شکریہ جو بلوچستان میں تعلیم کا شبت تباہ ہے ستاری سکولوں میں خاص کر دہی لاکھوں میں شکریہ آزارات ڈیوٹی نہیں کرتے دہی لاکھوں کے سکولوں میں وہ شکریہ صاحب پانی اور بجلی کی طوالت نہیں ہے صحیح سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ دیار سے زیادہ دیار کے علاقے اور زیادہ تر بچے پرائمری سکول کے بعد سکول چھوڑ دیتے ہیں اس کا وجہ یہی ہے کہ پرائمری سکول اور آئی سکول دیار کے علاقوں میں اس کے صالت نہیں ہے اور اس کے بعد جس کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے اور اس کے اس کے اسمت صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو پشین ہے پشین میں جو ہے جو آس پہ جو علاقے ہیں تورہ شاہ منزقائی ہے اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ تعلیمی میار کس طرح دیکھ رہے ہیں اور جو منتخب نمہندگان ہے جو ووٹ لینے کیلئے آتے ہیں الیکشن کے دوران پھر وہاں پر وہ کس طرح انہوں نے کام کیا ہے کہ نہیں سیدھے ہیں مختب نمہندگان پر داوے کرتے ہیں کہ ہم خالی کوئی درجتی ہے اپنامہ درجتی ہے لیکن یہاں پشین پہ نالی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالی اور منزقائی آپ شوغری حالیسی اور کربلا بچھلے گورمینٹیں بہت زیادہ تسکولے بنائیے لیکن ابھی تک وہ سکولے بن پڑے ہوئے جی سیدھے لیکن غریب لوگوں کا اور خاص لوگوں کا تعلیم کی ان کو بہت ضرورت ہے کیونکہ اس کو پریمری کے بعد اس کو وقت نہیں ہے کہ وہ شیر پہ پڑے شیر پہ پڑے پر آویٹ شکولوں کے کسے اور غیرہ سکتے زیادہ مسئلہ ہے کہ پیس اور اور آنے جانے کا اکرائے اور غیرہ اس سے نہیں بنتے کیونکہ اس کے وقت تبارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی شکریہ جی آتے ہیں شہنہ صاحبہ کچھ فرما رہی تھی ہم بھی ہمیں بھی چاہیے کیا چاہیے کس طرح کر سکتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چلیں اپنی سوہ سے نہیں دوسرے صوبوں کو دیکھ کریں ہم تھوڑی ترقی کر لیں ہم اپنے کالیجز سکولوں کے وزٹ کر لیں ان کو دیکھ لیں کہ ہمارا تعلیمی میار کیا ہے ہماری وہاں کی فیسلیٹیز کیا ہیں جو ہماری بچیوں کو پروائیڈ نہیں ہیں ایون کہ وہ پانی پینے کا پانی نہیں ان کو ملتا وہ گھروں سے لے کر جاتی نہیں ہے تو ان چیزوں کے اوپر سب نے نظر رکھنی ہے ایک ہم گورنمنٹ پر بلیم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کسی حد تک ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اندر کے استازہ ہوتے ہیں جو پرنسیپل ہوتا ہے ان کے بھی کچھ بنتے ہیں کہ وہ کہیں اپنے سکول کی کالیج کی کوئی روپورٹ دے کوئی آگے گورنمنٹ تک پہنچائے تو صحیح ایم این اے صاحبہ کی طرف آئیں گے میم جیسے آپ کو پتا ہے رقبے کے لحاظ سے بلوشتان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے 43% پہ محیط ہے اور اگر ہم اس کا لٹریسی ریٹ دیکھیں تعلیمی جو ریٹ ہے وہ 41% ہے جس میں فی میل کا 24% ہے اور میل کا جو ہے وہ 56% ہے اور پھر اگر ہم رورل ایریا کی بات کریں جیسے آپ نے بھی بات کی دور دراز کے جو علاقے ہیں ریموٹ ایریا کے اس میں فی میل لٹریسی ریٹ مطلب کین یو بلیو کہ صرف 2% ہے صرف 2% ہے اس پہ میں آپ کا کمنٹ لیتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں بہتر نہیں ہو رہی پہلے ایک کال لے لیتے ہم اسلام علیکم کال ڈراؤپ ہو گئے دوبارہ سے کوشش کیجئے گا جی دیکھی جی بلوچستان کو جب سے ہم نے اوش سنبھالا ہے پسماندہ ہی دیکھا ہے جہاں بات آپ کرتے ہیں ایڈوکیشن کی فی میل ایڈوکیشن کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بزاتے خود گیرون پہ ہمیشہ رہنے والے ایک ورکروں آپ کو ایڈوکیشن بے شک اسکولوں میں نہ ملے لیکن ہمارے جو بچیاں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ جائے پڑھ لکھ اس لیے کہ اگر آج کل ماشاء اللہ لوگوں میں بہت شعور ہے اسپیشلی ہمارے بچیوں میں میڈیا کا دور ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ نہ پڑھ سکے کم از کم ہم جوے میڈل اور پریمری تک تو جا سکے یہ ان کی اپنی ایفرٹس ہے چاہے ان کو جس طرح کبھی ماحول ملے جیسا بھی ماحول ملے وہ کر لیتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ آج میں جس گورمنٹ کا عصہ ہوں جہاں بیٹھی ہوں لیکن میں آپ کو انشاءاللہ پانچ سال بعد آپ کو ائی پروگرام کی تواصل سے آپ کو کہوں گے کہ باقی ستر سالوں میں اور اس پانچ سال کے دور میں آپ کیا دیکھتے ہو کیا فرق محسوس کرتے ہو لیکن لیکن اگر ہم رورل ایریا کی بات کریں آپ کا خود کا تعلق بھی کلاعات سے ہے جی جی تو وہاں پر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پرائمری تک صرف بچوں بچیوں کو خاص طور پر انرول کیا جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اب بڑی ہو گئی ہیں اب ان کو سکول نہیں بھیجا جائے گا کچھ ایسا تاثر بھی پایا جاتا ہے اس پر کامنٹ لوں گی لیکن ہی کال لے لیتے پہلے اسلام علیکم جی واللیکم السلام جی زینب مینگل صاحبہ کیسی ہیں آپ شکر اللہ دیکھیں زینب مینگل صاحبہ آپ کے آپ کے علاقے کی حوالے سے آپ کی جو شکایتیں تھی کہ میرے علاقے میں خواتین کی جو سکول ہے زنانہ جو سکول ہے وہ دربدری کا شکار ہے تو کیٹو چینل وہاں پہ آپ کے سکول کا وزڈ بھی کیا آپ کا پورا علاقہ وہاں پہ دکھایا اور آج پھر اسی کے اوپر جو ہے کیٹو چینل کے جو ہمارے اللہ حکم ہیں ان کی جانب سے سپیشل جو تھا انٹرسٹ دیا اس میں کہ لازمان خواتین کی اوپر بات ہو چاہیے تو کیا کہو گی اپنے علاقے کے حوالے سے کلیخیزی جو علاقہ ہے آپ کا سرزا پروجست ہے بہت شکریہ کہ ہم لوگوں کے علاقے کوئی زرک کیا پھر انشار کیا جو روح میں مانو کو میں خوش آمدید کہوں گا لیکن میں اپنے علاقے میں کہوں گا کہ امران خانس ہم لوگوں کو بہت چاہت ہم لوگوں ہیں چونکر ہم لوگوں کو اوٹ دیا ہے اور جو پانچوی چاہے سکول کو آئی کر گیا چاہیے سکولوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اچھا آپ نے دیکھا سکول کا لگتے تھا سکول چاہ بچیوں کا کیا لگتے پانی کا مسئلہ چاہ اینے پان سال کے بعد آپ بکھاؤ گی پان سال سے پہلے بھی کچھ کام ہونا چاہیے چونکہ سکولوں میں مردمہ پا جائے وزرک کرے جائے کو کمرے نہیں بجلی نہیں پانی نہیں واشروب نہیں ہم لوگ سب کمرہ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ میں رہے ہو کہ آپ سکھ کام کرو ہم لوگوں کا بی آگائی ہم لوگوں کی طرف سے ایکشن آپ کی طرف سے ہونکے ہی تو کی گورمنٹ میں آپ آپ و آپ وازو کا سکیوں گوے بہترک ہم لوگوں کا بچ پانچہ سکیوں ہم لوگوں کا کام نہیں ہم لوگوں کی بلوکے آپ بلوکے شکرے مجھے سبات پہ پہلے کہ مارا بلوکے بیتنا کبھیلے لیکن میرا جل میں بھی خواہش تھا کہ میں آگے جاؤ میں مرک کیا میں کچھ دہگے میں کچھ بھی نہیں کرتا ابھی بھی میں ایود مشان لیا سلسل سانٹر میں وہ بھی گر میں پچھت بات چکتے اور فیس بھی نہیں کہ ابھی میں پیسی کرتا میں بھی اپس کے ساتھ آگے جا سکتا میرا بھی جل میں خواہش تھا کہ میں ایک بڑا فیچر بڑوں ڈاکٹر بڑوں لیکن میرا سارے خواب ایسے رہے گئے اور بھی ابھی دیکھا پانچ ویڈ ہے کہ پانچ ویڈ کی بات بچوں کا ایسے بہتر اگر میں جا کے برشے وہ ایسیم بچوں رہو گئے کہ مجھو بڑے بچے کے پانچ سال پانچ ویڈ لیا چیرے اللہ کے لئے ہم لوگوں کے سکول موڈل کر دو آئی کر دو ابھی میرا اپس اے امید ہے کہ جو سکول فیملی تکھے اس کو موڈل آئی کر دو آئی کرسے بہتی خود و جنب سعافی خوبصور جائے گا ان کو کامیابی یہ شکریہ جی شکریہ جی بڑی مہربانی نوازش مینگل صاحبہ کی بات یہ تو آپ نے سنگی کیا کمنٹس کریں گی مینگل صاحبہ کی بات کے جو ہمیں یہ کہنا چاہوں گے کہ پانچ سال میں نے اس لیے کہا کہ آج ہم نے جو اسٹیپس اٹھایا ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹھائم درکار ہے ابھی ہم نے ایک پولیسی بنائی ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم تمام اسکولوں میں والدین اور پرینسپل کا ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جو والدین اسپیشلی بچیوں کے اسکولوں کے حوالے سے والدین خود جا کے اب پرینسپل کے ساتھ ملیں گے بیٹھیں گے اپنے بچوں کے متعلق ان سے آگائی لیں گے اسکول میں جو ان کے پاس فیسلیٹیز ہیں ان حوالے سے ان کے پاس کتنے فنڈ آتے کتنے بجٹ ہے کہاں لگتے یہ ہم نے اس طرح کی پولیسیز مرتب کیے تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹیم چاہیے ابھی اگر ہم اسٹارٹنگ میں یہ چیزیں کہیں گے تو پھر لوگوں کو انتظار رہے گا کہ یہ کام کیوں نہیں کام الحمدللہ ہم لوگ انشاءاللہ کر رہے ہیں کیونکہ خان صاحب نے اسپیشلی جو جام صاحب ہمارے اس ٹیم میں کولیشن ہے ہماری الائنس میں ہے تو ہم جو پولیسی وہاں سے انسٹرکشن آتا ہے تو جام صاحب بلکل بلوچستان کے اسکولوں کے انفرسٹرکچر کو بہتر بنانے کیلئے کیا اعتماد کر رہی ہے فانڈز وغیرہ الائدہ سے کچھ مختص کیا جا رہے ہیں یا پھر کچھ لوگوں کو کچھ سکلڈ لوگوں کو اس میں ڈیپلائی کیا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے ابھی آپ پی ایس ڈی پی کے اٹھا کے دیکھ لینا کہ اس نے اسکولوں کے لیے کتنے بجٹس رکھے ہیں ہاں دیکھیں یہ پھر ہم آتے ہیں ہمارے اپنے اوپر کی ہم میں کتنی حویرنس ہے ہم کتنا یہ بلوچستان کی عوام کی لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کی ان کو کتنی حویرنس ہے کہ میرے لیے کتنے پیسے آ رہے ہیں ہم جو بجٹ پاس ہوتا ہے وہ عوام کی لیے آتا ہے ہم وہ عوام کی سہولیات کیلئے اب عوام میں اتنا شعور آنا چاہیے کہ بھئی یہ پیسے اسکول کیلئے ہے آئی آئی اسکول میں لگے کتنے فیصد لگے کتنے نہیں لگے اگر آپ ہماری فیڈرل پی ایس ڈی پی کو دیکھتے ہیں ہماری پروونشل پی ایس ڈی پی کو دیکھتے ہیں اس میں اسپیشلی ہم نے ایجوکیشن کو فوکس کے ہے کیونکہ میڈم یہاں پہ ایک چھوٹا سب ریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی بات کی جانب ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سب ریک کے بعد آتے ہیں واپس اپنی بات کے اوپر بریک تھوڑی دیر بعد ہوگی نہیں وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جی بریک لے لیتے ہیں ناظرین بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں بات ہو رہی ہے تعلیمی مسائل پر بلوشتان کے تعلیمی مسائل پر اور سپیشلی فیمیل لیٹریسی ریٹ پر فیمیل کی ایجوکیشن پر اسے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مہم کچھ بات کر رہی تھی جی مہم دیکھیں جی میں یہ بتا رہی تھی کہ جو ہمارا بجٹ پاس ہوتا ہے وہ پبلک کے لیے ہوتا ہے پبلک کو بھی اس بجٹ پر نظر رکھنا چاہیے کہ یہ بجٹ پر ہمارے لیے کیا رکھاتا اور ہمارے لیے کیا کام ہوا کیا نہیں ہوا جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے پی میں پانچ سال رہے چکے جو کے پی میں انہوں نے ریفارمز کیے تھے ہم چار ہے کہ ہم وہ ریفارمز بلوچستان میں بھی کریں ایڈیوکیشن کے لیے ہیلتھ کے لیے اور اسپیشلی پولیس کے لیے نہیں وہ تو سب تو ٹھیک ہے آپ وہاں سے وفاق جو ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کو کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا صوبائی حکومت بھی آپ لوگ کا ہلتھ کر رہے ہیں یا صرف دعوے ہیں صوبائی حکومت ہمارے ہلتھ تو کر رہے ہیں جام صاحب کے اس ٹیم جو کیابنٹ میں لوگ بیٹے ہیں وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کا رفتار ذرا سلو ہے ایک سال میں ان کے پاس پیسے نہیں تھے بجٹ کی کمیئی تھی یا تو وہ اپنے پولیسیاں بنا رہے تھے لیکن انشاءاللہ ابھی بجٹ کے بعد کچھ بہتری کی توقع رکھتے ہیں اور انشاءاللہ بہتری آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوگا پیسوں سے ہوگا جو جانے والے گمینٹ تھے وہ جو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو آپ کا نگران سیٹپ آتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پیسے سارے ختم کر کے چلے جاتے ہیں ایک عام تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو سکولز ہیں جو گرمنٹ سکول ہیں ان کا میار اتنا اچھا نہیں ہے اور پھر جو ایک متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ پرائیوٹ سکولز میں بچوں کو نہیں بڑھا سکتے آپ کیا کہیں گی اس بارے بالکل آپ کی بات بجا ایسا ہی ہے ہمارے ہاں اصل میں کئی سٹپ بن گئے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک تو بہت ہائی ہے ایک درمیانہ طبقہ ایک بلکل لو آجاتا ہے اور جو لو طبقہ ہے وہ ہی زیادہ گورمنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں ابھی ان کا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے وہ پانچویں تک تو پڑھ لیتی ہیں بچیاں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بچیاں بڑی ہوگی ہم بھیج نہیں سکتے کیونکہ ایک تو جو اسکولوں کا میار ہے وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے حالانکہ پرائیوٹ سکولز بہت سارے ایسے ہیں جو کہ کو ایڈوکیشن آفر کر رہے ہیں بلکل وہاں پر زیادہ لوگ پھر کرتے ہیں کہ سٹڈی اچھی ہے چلو جن کے پاس ادھر ادھر کی کمائیاں وہ تو دے لیتے ہیں لیکن جو ہمارے غریب طبقہ ہے اس کے لیے ذرا پرابلم ہو جاتا ہے میں تو بلکہ اپنی گورمنٹ کو یہ کہوں گی کہ اگر جیسے ہم نے یونیورسٹیز میں پوائنٹس لگائی ہوئی ہیں بچیوں کے لیے اسی طریقے سے اگر ہم اسکولوں میں لگا دیں تو ہمارا تقریباً سیونٹی پرسنٹ حالات جو نا وہ بہتر ہو جائیں گے لیکن جس طریقے لیتے ہیں پھر مزید بات کہتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں اچکزئی صاحب بات کر رہا ہوں چمن سے جی اچکزئی صاحب کیا کہیں گے آپ کے چمن میں اور چمن کے اطراف میں جو علاقے ہیں تو با اچکزئی اور آس پاس جو اور بھی کل عبداللہ میں بھی گلستان ہے جو کہ نام تو گلستان ہے لیکن بہت دربدری کا شکار ہے وہاں پہ بھی ہم گئے ہیں وہاں کے حالات بھی ہم نے دیکھے ہیں اور دشمنیوں کی وجہ سے وہاں کے سکول بقاعدہ طور پر جیسے ڈران حملے ہو چکے ہیں وہاں پر اور گورمنٹ جو ہے وہاں پہ کسی قسم کا توجہ تو ہم نے اپنے کیمرے میں بھی ریکارڈ کیا کہ کسی قسم کا توجہ نہیں لیکن آپ لوگ جس کو ووٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان علاقوں کو بہتر کیوں نہیں کر رہے ہیں آہ بلکل جائر شاہد صاحب سے پہلے میں آپ کو آپ کی ٹیم کو مبارک پاک پر سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ واحد حقیقی پروگرام روچستان کے لئے آپ کا ٹیم بھی پیش کر رہا ہے جو حقیقی مسائل ہے شکریہ اور پھر آپ کے جو تو محترم خواتین مہمانان ہیں امینیہ صاحبہ اور ہمارے سوشل ورکر صاحبہ اس کو میں خوشہ مدید کہتا چاہتا ہوں وہ آپ کے پروگرام کے آتے ہو سدھے تعلیم جو ہے دنیا میں واحد چیز ہے کہ جس ملک میں تعلیم اور انصاف نہیں ہو تو اس ملک کے جنگل کا معاشرہ بھی ہے سہی ہمارے انٹرنشنل اور نشنل سطح پر کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے تعلیم کی میں ہر دو تعلیم ہے یا آپ ایک دینی تعلیم ہے مدارس ہے اور یا آپ ایک اثری تعلیم ہے ہمارا سکول کالج و انیورشتری وغیرہ سہی دینی تعلیم تو ہمارا مدرسے کے جو ہے چتے پہ چرسا رہتا ہے اور الحمدل جلائے اتنا کانیاب ہے کہ ہر گاؤں میں آپ کو مشجد پہ ملے گا مفتی ملے گا مدرسہ بھی بودے گا اور ساتھ ساتھ میں اثری تعلیم ہے اثری تعلیم ہے اپنے کھومت کے عربوں کروڑوں روپے پڑ کے باوجود پاکستان میں ہر جگہ پہ ہر کلومیتر پہ ایک سکول ہے اور اس سکول میں نصاف اتلا ہوا ہے سہی نصاف جو ہے طبقات کی نیازت ہے امیر طبقے کا متوسط طبقے کا غریب طبقے کا غریب طبقے کا سرکاری کا پرائیوٹ کا جو سب سے پہلے ان چیز کو خاطر کرنا چاہیے تعلیم کا نصاف ایک ہونا چاہیے کیونکہ بچے اگر امیر کے ہو اگر غریب کے ہو اگر متوسط کے ہو بچے ساتھ کے بچے ایسی ایسی ہوتے ہیں اور ساتھ کے بچے کھل ہمارے آمینے والے مستدر کوئی نہیں دیکھتا ہے تو اگر دو سرکر کی تعلیم اس کو ملے گا تو یہی دو روح رویہ تمام ملت میں آر وقت تفاتل میں ہاتھ جگا آپ کو ملتا رہے گا ساتھ ساتھ میں ہتے رہے ہیں ہمارے بلوچستان میں بلوچستان پاکستان کی نسبت بلوچستان میں تعلیم پرکل ہے ہی نہیں اور ساتھ ساتھ میں ہمارے پشتون بیٹھے دریوب اور لائی خلاسیف اللہ مسلم باہ کلا عبداللہ خوشین کوئی تھا چمن یا پہ چمن پہ توبایا چزر توبایا کاریچو یا شتا چوتے ہیں میں ساتھ بتا جاتا ہوں کہ پرسکو کا آپ ریپورٹ پر ہمارے اونی سو چتیس کا بنا ہوا مارڈا نائی سکوٹ شہر ہوایے دا اسکول آج جمن کی آبادی دس لاکھے اس میں آج بھی حال گریے ہوئے ہیں کمرے گریے ہوئے ہیں گریے ہوئے کمروں میں بچے پڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو بتاتا چلو کہ وہاں پر جو دے ہیں جو دے ہیں پر غیر لوگوں کا کمزہ ہے اسکول کے بچوں کو پانی نہیں aquestتا ہے غیر لوگوں کو پانی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو بتاتا چلو کہ وہاں پر ٹوی lugت پچھو کو موسامنے یہ تمر کی مارڈل اسکول کا آرrod ہے جس کا آپ کا ڈی سیک چینی ایک کلو میٹر پروادی ہے جس کا آپ کے ایسی کچینی دکل جس کے سکول کے سامنے سیولہ اسپیٹالی تاج گز پر واقع ہے جیویز لائن جس کے آپ کے پانچ گز پر واقع ہے شہر کے مین مرکزی تجارتی شاہرین فلازے اس کے پانچ گز پر واقع ہے تو تو بیٹنزے کی کیا بات کرتے ہو وہاں پہ تو پوشٹ سکول اور پوشٹ آسانہ آپ اگر سروے کر لو تو یہ خالوں اور ملکوں جس کو ہم نے وٹ دیا ہے ان کا بیتک بن چکی ہے ان کی چراغائے بن چکی ہے ان کی حیوانات کا اس میں تمدے بکرے دیل وغیرہ بندے رہتے ہیں پوشٹ سکول علاقوہ ستزا جو ہے وہ پروروں پر ماہانہ تنخواہ لے جاتا ہے میں اگر آپ کو ایک اور تقریب بتا دو آپ کا ایک ٹیچر سکول میں اس کو جو ہے پچاس آزار ایک کم سے کم معمولی تیچر کو پچاس آزار روپے جو ہے وہ ملتا ہے آپ کا تنخواہ ٹھیک ہے جی چکزی صاحب ہے اس کی اوپر بات کریں کہ یہاں پہ میڈم بھی بیٹھی ہوئی ہے میڈم کو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی طرف سے میسیجز آ رہی ہیں یہ وہی بیسک سہولیات کا جو فقدان کی بات کی جارہی ہے میار کی بات کی جارہی ہے چھت تو نہیں ہے میڈم چھت تو نہیں ہے لڑکیاں یہاں پہتے ہیں طرف بولتے ہیں بلوچ یہاں پشتون ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ جہاں لوگ بلیم کرتے ہیں کہ جو ووٹ لے کے چلے جاتے میں بتاؤں وہ ووٹ آپ ان کو دیتے ہیں کہاں بھی آپ ان سے لے لو کیوں آپ ان کو چھوڑ دوتے ہو کہ بھائی آپ جاؤں موج کرو پانچ سال کے بعد تو دوبارہ وہ ہاتھ نہیں آتے کیسے آپ نہیں آتے یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ امارے اوپر ڈیپینڈڈ ہے کہ ہم اگر جتنا اپنے لئے خود بہتر سوچیں گے تو اگلا بھی ہمیں اسی طرح رسپونڈ کرے گا اگر ہم اپنے لئے خود نہیں سوچیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے میں نے دو ہزار سے تقریباً آج تک میں نے اس قیس پہ کام کیا ہے اسپیشلی بچیوں کیلئے کیونکہ میں سمجھتے ہوں کہ ان بچیوں کا کیا قصور ہے کہ وہ جو پڑھ نہیں سکتے ان کیلئے ساری ہم نے دنیا ہی بند کر دیا کہ وہ پڑھی لکی نہیں ہے کیا ہوا کہ وہ پڑھی لکی نہیں ہے میں نے بزاتے خود اسٹیپ ان کیلئی تمام آپ کے جو ٹی ٹی بی اے تمام آپ کے بورڈز ہیں تمام بورڈز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جب تک وہ میڈل پاس نہیں ہے یا پریمری پاس نہیں ہے ہم ان کو جو ایڈمیشن نہیں دیں گے میں ان کا کیوں نہیں دیں گے اس میں ان کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو نہیں دو گے ان کے لئے دنیا آپ کیوں تنگ کر رہے ہو تو وہی میں نے جب اسٹیپ اٹھایا تو الحمدللہ وہ بچیاں جو پڑھی لکی نہیں ہے ابھی تک انڈر اٹین ہے وہ پڑھی لکی نہیں ہے ابھی تک ان کے لئے پوری دنیا پڑھی ہے لیکن الحمدللہ آج ہے یہ بہت ہی خوش آئے نا الحمدللہ آمنے سوسائیٹی میں ان کو سروائف کرنے کے لئے ایک وے دیا ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی سننے والے بلوچستان کے میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی ہوں سننے والے جتنے بھی بلوچستان کے مجھے سن رہے ہیں ان سے میری دست بستہ گزارش ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھاؤ نوکری کے لئے نہیں ایک اچھا انسان ہونے کے لئے ایک اچھا انسان بننے کے لئے اگر آپ ایک بچی کو پڑھاؤ گے تو بے شک وہ پریمری ہو وہ میڈل ہو لیکن آپ کو وہ بہتری ماؤل فرام کریں گے ہر حوالے سے کیونکہ آپ کے آنے والے جنریشن کو مستقبلی کو اگر ہم ٹیچرز کے یہاں پہ بات کرتے ہیں میری بات ابھی تک ختم نہیں ہو اور وہ جو ٹیچر ازرات اسپیشلی فیمیل ٹیچرز جو گمنٹ اس پہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں کروڑوں خرچ کرتے ہیں اس کلاس میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے اس کلاس میں اتنی آپ کو بری سمیل ہے وہ کس چیز کی سمیل ہے وہ بچیوں کی سمیل ہے وہ ٹیچر نہ بچوں کو پابند کرتے کہ یونیفارم تو کیا ہو آپ نہا کیا ہو آپ دیکھو جی غریب کے پاس بھی پانی ہے عمیر کے پاس بھی پانی ہے وہ ایک سابن سب کے پاس موجود ہے جو اپنے آپ کو صاف سترہ رکھے یہ ہماری ٹیچروں کی یہ ہماری اپنی نالائکی ہے کہ ہم ار کمری تودائی گمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں میں نے کہا جی آپ نے کیوں یہ کمرے کا یہ حال بنایا ہے کسی کے پاس برون سٹر ہے تو کسی کے پاس کھالا ہے کسی کے پاس گرین ہے کیوں یہ سکول ہے یہ باقیدہ یونیفارم ہے آپ کے پاس نہیں ہے یونیفارم آپ کے جتنے انجیوز آپ کے پاس آتے ہیں میں خیال میں بشمول میں سارے آپ کے جتنے بھی ایم پی ایز ہے ایم این ایز ہے سوشل ورکر ہے سب اسکولوں کے وزٹ کرتے ہیں آپ ان کے سامنے اپنے دیوان رکھو کہ میری ڈیٹھ سو بچے ہیں ان کو جو نہیں کہ ہم روریل ایریا کی بات کرتے ہیں تو اساتزہ کی جو اٹینڈنس ہے وہ بھی بہت ہے اس کا ریشو بھی بہت زیادہ کم ہے کہ وہ آتے ہی نہیں ہے اسکول میں صرف اپنی گھر بیٹھے تنخائن لے رہے ہیں نہ بچے ہیں تیچر بن جاتی ہے وہ خود میں آپ کو بتا ہوں وہ خود وہاں نہیں جاتی وہ خود تیچر نہیں بیٹھے اس کا بیٹھ ہوئی ہے وہ بیٹھ اس کو جو آگے بڑھنے نہیں دیتے وہ ہی ہماری ایک جو تو گورنمنٹ یہ انشور کیوں نہیں کر رہی کہ ان کے پریزنس ہونی چاہی کہ اٹینڈنس ہونی چاہی میں نے کہا کہ ہم پچھلی ادوار کی ذمہ دار نہیں ہے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ ساڑھے تین سو اسادزہ تقریبا سیکرٹری صاحب نے بلکل ان کو فارغ کیا صرف اسی لیے کہ وہ تنخواہ لے رہے لیکن آ نہیں رہے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں میں بزات خود میں بھی آنیر یہ بات کر رہے اور مجھے بڑا فخر ہوگا اس پہ میں پنچپائی سکول وزٹ کرنے گئی ٹھیک ہے نا وہاں تو میں نے کہا مجھے دکھاؤ کہ اس سکول میں کتنی اسادزہ ہے وہاں مجھے جب اس نے دکھا ہے تو وہاں ستائیس اسادزہ تنخواہ لے رہے اور گرانٹ پہ مجھے کتنے تیچرز ملے کلاسوں میں صرف دو صرف دو میں نے کہا کیوں کہتے ہیں ہم کوئٹا سے آتے ہم کوئٹا سے آتے ہیں تو ڈیلی سب نہیں آتے ہم نے باریاں لگائی ہے ہم نے ڈیوٹیاں لگائی ہے ایسے سکول میں میار کیا ہوگا ہے ہم نے اپنی باریاں آتے ہیں انہوں نے تو اپنی بادشاہی بنائی ہوئی ہے کوئی روز ریگولیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پچھلے گورمنٹوں کی نالائکی ہے پچھلے ادواروں کی نالائکی ہے جو ہماری میار تعلیم آج تک میں نے پہلے ہی بتایا کہ جس دور میں ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے آج کے دور سے بہت بہتر ہے کیونکہ وہ اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھے کیونکہ آج میں آپ کو بتا ہوں جو ایم پی آتا ہے جو ایم این اے آتا ہے جو پولیٹیکل ہمارے آہ سورسز ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ میری بچے ٹیچر بنے میرے بہو بنے میری وائز بنے وہ بس میرے گھر میں پیسے آجائے وہ پاکستان کی مستقبل نہیں دیکھتے کہ بھائی ہم نے پاکستان کیا کہ ہم نے بلوچستان کو ڈیولپ کرنا ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی دوسروں صوبوں کی سب میں اتنا ہی ہوگا لیکن جب ہم اپنی پاپولیشن کو دیکھتے ہم اپنی بجٹ کو دیکھتے ہمارے بجٹ بہت زیادہ ہے لیکن ان ایسے جو عبدار ہیں کہ لوگ آتے ہیں تو ان کو نوازہ جاتا ہے شنان صاحب آپ کیا کہیں گی کہ جیسے میم نے بھی کہا ہے کہ بھی کوئی ایم پی آ جاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ بھی ہمارے لوگوں کو بسی آپ کا جب نمبر آتے تو ان کو نوازہ جاتا ہے ان ڈیوٹیز کے لیے ایک کال لیتے ہیں پھر آپ کا کمنٹ لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں سعید شکزائی چمن شیخ کے بات کر رہا ہوں جی سعید صاحب کیا کہیں گے ماشاءاللہ چمن سے کال جا رہے ہیں جی ساب سے پہلے تو جبر شاہ صاحب اس کے بعد ایم این اے صاحب اور جو ہمارا سوشل ورگ کر رہے ہیں ان کو باری دکھی بات ہے ہمارے جو آمین امائندگاہ نے وہ جب سٹیج پہ کرے ہوتے یا ٹیلویزن پہ بیٹھتے تو بہت اچھی باتیں کرتے لیکن امالاں کچھ بھی نہیں ہے ہم نے تو نیشنل آسمبلی میں ان لوگوں کی کچھ ایسی تقریح سنیے جن پر ہمیں کچھ یہ تثلیح ہو جائے کہ وہاں کے یہ لوگ ایڈکیشن اے بات بھائی اچکزیز صاحب میں آپ کو جواب دینا چھاؤں گی آپ ان کے کال لے لیتے ہیں اس کے بعد اونیر جواب دیجئے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ آپ نیشنل آسمبلی کے فلو جو پچھلے ایک سال سے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز جو ایم این ایز بلوچستان کے لیے جو بات کرتے ہیں جو بولتے ہیں میرے خیال پچھلے ستر سالوں میں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا آپ اپنے ابھی سعید صاحب کی بات کریں سعید صاحب مجھے مجھے بات کرنا ہے جی پلیز اب صرف تقریروں سے وہ تقریر ہم بات کن چکے 70 سال سے اب میں اپنے شیر کی بات کروں گا اچھا میں شیر کوئٹا کے بات بہت ہی بڑا عبادی رکھنے والا شیر ہے بہت ہی امپورٹن شیر ہے لیکن بڑے دوبتی بات ہے ہمارا جو خاصتا میں لچون کی ایڈکیشن پر بات کرنا چاہوں گا میرے بچوں نے مجھے بتایا وہ نائنٹ کلاس میں ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک کلاس میں ایک سو چبیس جو بچیاں ہیں وہ وہاں پر پڑتی ایک کلاس میں ایک سو چبیس میں جا کر تمام ایڈکیشن جتنی بھی آپ سران ہیں جتنی بھی زمدارہ ہیں ان کو کہیں بار کہا ہے زبانی کا ہے ان کے افسد میں خود گیا کہ خدا را جا کر یہ سکول میں ان کو دیوائٹ کریں سعید ہم سکولانوں سے بات کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تیچرز نہیں ہیں جبکہ گاؤں میں جو تیچرز ہیں مطلب وہاں پر دس بچیاں ہوتی ہیں اور تیچر پانچ ہوتی ہیں جبکہ ہمارے جو گونمینٹ گز آئی سکول ہے جو مین شیر کے اندر ہے وہاں پر آزاروں بچیاں پر وہاں پر ایک سو چبیس نائنٹ کلاس کی بچیاں کدر چفر ایک کس طرح وہ پڑائیں گے ایک تیچر کس طرح پڑائیں گے سعید ان لوگوں کو میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ کم سے کم ناروں سے نکل جاؤ کوئی عمل کرے کوئی عملی اقدامات کرے یہ کونسے تثلیہ اب میں دے رہے ہوں طبقاجی نظام تعلیمات دیکھ رہے پرائیوٹ سکولوں میں غریبوں کے بچوں کو ایس پو پر آتے ہیں امیروں کو ایس دوسرا پر آتے ہیں اور جو سرکاری سکولیں اُس کے الگ سان انساب ہوتا ہے سرکاری سکولوں میں ایک تیچر کو چالیس ہزاروں پر آتے ہیں مجھے بتایا کہ سرکاری سکولوں میں آج تب کوئی پوزیشن لیے نہیں لیے جبکہ پانچ ہزار وہ در جو تنخاہ لینے والے تیچر ہیں وہ اس طرقے سے پانچے وہ بچیاں سعید صاحب سعید صاحب پروگرام بھی تھوڑا بس کریو ایک سکنڈ میں ایک سکنڈ میں ایک سکنڈ میں اس کی جواب دینا چاہوں گے جہاں بائی نے بات کی ایک سکنڈ کے کلاس میں ایک سو بیسی اتیس بچیاں پڑھیں بائی جان آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے آپ جاؤ اس کو پکڑو کہ بھائی میری سکنڈ کا یہ آل ہے آپ اتنے فنڈ دیکھیں آپ کو ایک سکنڈ کر رہے ہیں گورمنٹ رمیزنٹ کر رہے ہیں میں گورمنٹ میں ہو آپ رمیزنٹ کر رہے ہیں میرے اگر وہاں سے میرے پارٹی جیتا ہے اس نے میرے پارٹی کو ووٹ دیا ہے میرے لیڈر مجھے انسٹرکشن دیتا ہے مجھے پاور دیتا ہے کہ جاؤ اپنے ایم پی اے کو پابند کرو کہ اس کو فیسلیٹیٹ کرو اب ہم میں کیا صرف پارٹی کے ایم پی اے سے ہمیں کریں گے نہیں نہیں جو گورمنٹ میں ہیں اب میں کچھ چیزیں آپ کو حقیقتیں تلخ حقیقتیں آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اب میں جا کے کسی کے الکی میں انٹرفیئر کر سکتے ہوں ایک سیکنڈ مجھے بتاؤ بلوچستان اسمبلی میں بھی یہی لڑائی ہے کہ آپ میرے الکی میٹر سیر کرتے ہیں میرا جو لیڈر ہے عمران خان وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا نیشنل اسمبلی کا سیشن چل رہے ہیں آپ کو اسلامباد میں ہونا چاہیے جب سیشن نہیں ہے آپ اپنے لوگوں کے بیچ میں جاؤ آج تک ہم نے ایسا لیڈر نہیں دیکھا ہے شہناز صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں واپس آتے ہیں میڈم کی طرف کیونکہ مستوگ میں ایک سکول میں بھی میں یہ کہوں گی میڈم اتنا بول رہی ہے کہ میں جو بولنا چاہ رہی ہوتی ہوں وہ بھی یہی بول دیتی تو وہاں پر جو ہے اصل میں صفائی کا جیسے کہ ابھی پہلے بات ہوئی تھی صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے ٹیچرز وہ اپنی بس تعلیم ہا سے کرتی ہیں اپنی ڈگری لیتی ہیں اور گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر بن جاتی ہیں میں نے بہت سارے ایسے اسکول میں دیکھے ہیں جن کو ٹیچرز کو خود کچھ نہیں آتا جاتا وہ مجھے بھائی کی بات بہت اچھی لگی کہ ایک کلاس میں اتنی اسٹرنٹ ہوتی ہے کہ آپ سانس نہیں لے سکتے ہیں یہ میں ابھی ریسنٹلی ایک گورنمنٹ اسکول میں میرا جانا ہوا نام نین ہوں گی وہاں پر اتنی اسٹرنٹ ہی ہوں کہ میں یقین کریں کہ میں کھڑی نہیں ہو پائی تو پھر ٹیچرز کی کرتے ہیں ایسے سارکیاں ہوتی ہیں جیسے بیڑ بکریاں اکٹے کی اور دروازہ بند کر کے رکھتے ہیں ہم نے خود بھی اگر ہم اپنے معاشے کو کیا کہیں ہم تو خود بھی بچیوں کو اس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں جیسے کوئی بیڑ بکریاں ہیں اسی لئے میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان کے لئے پہلے تو گاڑی کا اس کے بعد آپ کلاسوں میں اسٹرنٹ کا خیال رکھیں ابھی پرائیویٹ اسکولوں میں آپ چلے جائیں وہاں پر تیس سے اوپر نہیں کلاسوں میں ہوتے ہیں ہمارے ہاں گورنمنٹ اسکولوں میں اتنے بچیاں ہوتی ہیں کہ آپ ایک منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں میڈم آپ کی جانے باتیں ہیں میں آپ کو دو سکولوں کی نشاندی کرواتا ہوں کہ کوئٹہ شہر جو چھرارترنے اندیرہ میں روز کہتا ہوں یہاں پر کلی خیزی ہمارے سے توڑا سا آگے یہاں پر کلی خیزی چوک ہے کوئٹہ شہر کے اندر ہی ہے وہاں پر ایک سکول ہے خواتین کا وہاں کے ٹیچرز بھی مختلف مسئل کا شکار ہے کیونکہ وہاں پر باتروب نہیں ہے اور گرمی محسوس ہے دوپ میں بچیاں پڑھ رہی ہیں تو اس کا چت نہیں ہے ایک تو وہاں کا وزٹ کرے اور اس کے علاوہ مسٹونگ گلز آئی سکول ہے وہاں پر عرصہ دارہ سے یہ کچھ عرصہ ہو گیا اس کے اندر جو ہے یہ بچیاں بقاعدہ طور پر اسمبلی کے دوران یا کلاسز بے وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں وہاں پر میڈیکل ٹیمیں ہوئے گئی ہیں لیکن انہوں نے بھی اس کا حال نہیں نکالا حتیٰ کہ بعد میں نتیجہ اے دیکھلا کہ یہ جو آئی سکریم آلے ہوتے ہیں جو ریڈیو میں بیچتے ہیں انہی کی وجہ سے تو اب وہ ان کو بھی پکڑا ہیں تو اب اس کا حل کیا ہے وہاں بھی کچھ ایک دو سیکورٹی والے دی ہوئے ہیں تو کیا وہاں پر عصیب ہے یا کوئی اور کسہ ہے یا غیر میاری اشیاں ہیں یہ اس کی لئے پر جا کے وزٹ کرنا پڑے گا گرونٹ پر اس کو دیکھنا پڑے گا اس کی بادی کچھ کہہ سکیں گے کبل از وقت ہوگے کہنا درست نہیں ہوگا لیکن آپ نے جو بات کی کافی لگوں نہیں ہے اپنی بچیاں نکال دیں نکال دیں نہیں ام پچھلے دن ہم بہت وزٹ کریں گے اس کی دیکھیں گے بس باقی جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں پریویٹ اسکولوں کے میرا افنا یہ ایک سجیشن ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو پریویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں میرے حساب سے ان کو جوے خدارہ جہاں آپ پانچ سو چھے سو فیس دیتے اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی گرمنٹ کے اسکول میں اپنے بچے کو ڈالے اور اس گرمنٹ کے تیچر کو اور اس اسکول کو آپ بار بار یہ میں آپ کی بات کٹ رہے ہوں کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں پانچ سو فیس ہے نہیں تھاؤزنڈ سو اوپر ہے سب پرائیویٹ اسکول وہ سارے بزنس ہے وہ اپنے انگر سے لیکھتے آپ یقین کریں کہ وہاں ماشاءاللہ میرے آپ کی حکومت آتی ہی اور بھی بل ویل بڑھ گئے سارا بجلی کبھی بڑھ گئے اگر آپ مجھے دس منٹ دو گی تو میں اس پہ بڑا آپ کو یہ فرگام بلکل ختم ہو وہ والا طاپ ایک الگ ہے ٹیکسز کا اسکولوں کا اسکولوں کا گرمنٹ سکول کا اگر میار اچھا ہوگا تو کیوں لوگ اتنی بہار بہار دیں گے میں آپ کو میری یہ آپ کے پبلک فورم یہ اتنا زبردست پروگرام ہے جو اگر آپ مجھے نہ بلاتے تو شاید میری آواز لوگوں تک نہ پہنچتے آپ کے جو پبلک بلوچستان کے جو پبلک ہے ہم ان سے گزارش کرتے کہ آپ اس چینل کو دیکھیں اور آپ کے جو بنیادی جو مسائل ہے یہاں سی آئی لائٹ ہوتے میں آپ کو بتاؤں آپ کا جو میار تعلیم ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم خود اس کو تبدیل نہ کریں ہم ایک ایجوکیشن منسٹر بناتے ہیں اپنے ووٹوں سے اپنے ووٹوں سے اس کو منسٹر بناتے میں آج آپ کے چینل کی تواصل سے کہتا ہوں کہ وہ منسٹر جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کے ایوانوں میں جاتے ہم سے نہ پیڑ لیتے میں اس کو ایسا اونے نہ دوں کیونکہ میرے ووٹوں سے وہ بنائے آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرے لیے یہ بجٹ پاس ہوا ہے میرے سکولوں کے لیے ہوا ہے آپ جاؤ ویکلی وزٹ کرو کہ بھئی یہ بجٹ پاس ہوا ہے یہ کہاں لگا ہے سیکلی صاحب یہ کہاں لگا ہے وزیر صاحب یہ کہاں لگے ہے مجھے ریزلٹ چاہیے میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہم لوگ اتنے سوئے ہوئے قومیں کہ بزار میں آپ کا نوٹ فار سیل بکس بکتے ہیں آپ بھی آنکے بند کر کے قبول کر دیتے ہوں میں بھی کر دیتے ہوں کیوں اس کے پیچھے کون ملوے سے اس میں اتنا شعور مجھ میں بھی ہے بہت سارے ایسے انسٹیوشنز ہوتے ہیں یا اس طرح ادارے ہیں جنہوں نے اپنی ہلپ لائن یا پھر کوئی کمپلین نمبر اگر گورنمنٹ پیسے یہ ایک چیز کرے کہ اس طرح جس جس حلکے میں کوئی بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں یا جیسے ہم ایڈوکیشن کی بات بلکوی آج کلک تو کوئی ایسے کمپلین نمبر ہو بلکوی ایک بندہ اس کو ہینڈل کرے اور ادھر آم عوام جو ہے کیونکہ دسترس نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ عام عوام کو دسترس نہیں ہوا وزیراعظم نے بھوٹ پنایا اپنا پوٹر سے جاؤ آپ اس پہ کمپلین کرو بتاؤ کہ بھائی میری سکولوں میں بلوچستان نے جو اتنا باری بجٹ پاس کیا ہے وہ کہاں لگ رہے میری یہ ایشوز ہیں بلوچستان کی لیول پہ بات کر رہے ہیں بلوچستان اس ٹیم میری آلائنس میں ہے میں سمجھتے ہو کہ میں بلوچستان گورنمنٹ میں اسردار ہوں جو میری پولیسیز ہیں وہ ایمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں بلوچستان گورنمنٹ میں احلال صحیح ہو جائیں گے ہمارے گرز پولیجز گرز سکول وغیرہ سب ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے وزیرہ اللہ ویسے کافی ایکٹیو ہوئے ہم ہیں وہ کافی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہر کسی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے ملشانہ صاحبہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا سامنے کیا پیغام دوں گی عوام جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں ہمارے کوئٹا شہر کے شہریوں کو اور بلوچستان کی باسیوں کو کیا پیغام دیں گی تھالین کے حوالے سے شورٹ کٹ لفظوں میں بتائیں پیغام دینے کو تو بہت بڑا ہے لیکن جب تک ہم خود نہ اپنے آپ کو ایکٹیو کریں گے تو کوئی بھی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں خود ایکٹیو ہونا پڑے گا کوئی بھی آپ کو جیسے میڈم صاحبہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جب وورڈ لینے کے لیے آتے ہیں تو آپ انہی لوگوں کو پکڑے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ لوگ ہم سے سوال ضرور کریں گے جی میڈم آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے نیویورس دیکھیں جی میری پیغام تو یہ ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی ماں ہیں جتنے بھی بینیں ہمارے اس پروگرام پر دیکھ رہے ہم کہیں گے کہ آپ اپنے بچیوں کو اسکول بیجا کریں اسکل سینٹر بیجا کریں کیونکہ اگر آپ کے بچیاں پڑھیں گے لیکن وہ سوسائٹی میں سروائف کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کی تمام تر برائیہ میرے خیال میں ختم ہو جائیں گے میں آپ کو ایک چھوٹ سے مثال دے دوں کہ کسی گرانے میں والد جتنا بھی نالائک ہو جتنا بھی لیزی ہو جو بھی ہو لیکن اگر ماں ذرا پڑھی لکھی ہے اس میں ذرا شہور ہے تو میرے خیال میں اس کے جو بچے اس کا جو گھر ہے اس کا جو گھر کا ماہول ہے وہ میرے خیال ایک پڑھا لکھا گھر سمجھا جائے گا اور ان سے جو بچیاں نکلیں گے جو بچے نکلیں گے وہ سوسائٹی میں سروائف کر سکیں گے تو بچیوں کو زیادہ فوکس کریں مردوں کو میرے خیال میں کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر عورت بن گئے تو مرد آٹومیٹکلی بن جائیں گے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک اچھی ماں دو میں تمہیں اچھا معاشرہ دوں گا جابر صاحب جیسے ابھی باتیں ہوئی ہیں تعلیم کے حوالے سے لیکن ٹیچرز کی بھی اٹینڈنس جو ہے وہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ ان کو انشور کرائیں اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی بہتری کریں تو زیادہ اچھا ہے اس شائر مشرق نے بھی کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو میرا خیال ہے ہم سب کو ملجل کئی کام کرنا چاہیے میں یہاں پر یہ اتنا کہوں کہ ہماری ملوچستان کے دور دراز علاقوں میں جو سکولز ہیں وہاں پر جو لوگ برتی ہوئے ہیں میرے خیال میں وہ مرے ہوئے لوگوں کی شانتکار اٹھا کے وہاں پر جو ہے اس کی اوپر تنخائیں لی جا رہی ہے اس میں سے ابھی تک جو ہے ڈائی ساو سے اوپر اساجزہ جو ہے اساجزہ بیتے اور امپلائیز بیتے ہیں ان کا بقاعدہ طور پر ان کا نام خارج کر دیا گیا تو برائے کرم جہاں جہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے تو گورنمنٹ کو ضرور اگاہ کریں اور گورنمنٹ اس کو اس کاتے کو بند کر دیں گے آپ ہی کے پیسے آپ ہی ٹیکس کے پیسے جو ہے وہ ڈوٹے جا رہے ہیں ان کو روکنا آپ کا کام ہے تو اسی کے ساتھ میرے ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے ہم اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے انہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور اپنے کالرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے پروگرام میں کال کی اسی کے ساتھ پونچہ برشاہ آسمہ خان اور مہمانوں کو دیجئے گے اجازت اللہ حافظ اور دعاوں میں ضرور یاد اکھیجئے اللہ حافظ